بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست السلام علیکم آج علی رحمان الیکٹروسکل یوٹیوب چینل پر اپنے عزیز و محترم ویور اور سبسکرائبر کے لئے ریپریجریشن کورس کے اپیسوڈ پور میں کنڈنسر کی واشنگ کے بارے میں بتائیں گے کہ زیادہ تر آپ کا پریج یا پریزر میں یہ مسئلہ آ سکتا ہے کہ یا تو برپ نہیں کر رہا ہے یا کولنگ نہیں کر رہا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا کنڈنسر اندر کی طرف سے زنگ الودہ ہو جاتا ہے تو اس زنگ کو ریمو کرنے کے لئے میں سی ٹی سی کی مکل کا استعمال کر کے وہ زنگ باہر نکالوں گا اور وہ زنگ ریمو کرنے کے بعد آپ کا پریج اور پریزر صحیح طریقے سے کولنگ اور برپ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس معلومات کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو برپ والے ہانے کی سپائی بھی سیکھنی ہو تو اس کا لنک میں آئی کارڈ اور ڈسکرپشن میں منشن کر کے آپ وہاں وزٹ کر کے وہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سپائی میں کیسے کروں گا برپ والے ہانے کا تو سب سے پہل اگر آپ میرے چینل پہ نئے تو چینل کے نیچے سورہ بٹن کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ والی بل آئیکن کو لازمی کلک کرے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ کے وال پہ پوسٹ ہو سکے تو ابھی آتے ہیں کنڈنسر کی واشنگ کی طرف کہ اس کا واشنگ میں کیسے کروں گا تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ ویڈیو کمپنی کے پریزر کا کنڈنسر ابھی میں اتارنے والا ہوں یہ اتارنے کے بعد اس کی مکمل طور پر پہلے اس کا پین ریمو کروں گا وائرنگ ریمو کروں گا کمپریسر بھی ریمو کروں گا اور کمپریسر ریمو کرنے کے بعد جسٹ کنڈنسر کو پانی میں ڈھگو دوں گا تاکہ اس کی ماسٹر سروس ہو جائے اور ماسٹر سروس کرنے کے بعد اس کی اندر کی طرف سے جو کنڈنسر کے پائپس ہوتے ہیں اس کا زنگز میں سی ٹی سی کیمیکل کے ذریعے ہٹاؤں گا یہ چارجنگ لائن میں نے اس کنڈنسر کے اس سائٹ کے ساتھ لگائے لیا ہے جو کمپریسر کے ڈسچارج میں لگ جاتا ہے اور دوسرا یہاں پی بھی میں کھاپر کا ایک کھاپر کا جو ہے وہ اپیچ کیا ہے ابھی اس کو ساپ کرنے کے بعد پانی سے نکالنے کے بعد ابھی تھوڑا ٹائم کے لئے خوشک ہونے دوں گا اور یہ پین لگاؤں گا اس کو میں نے پریشر بھی دیا تھا تاکہ اس میں لیگ کا پتہ چل سکی کہ اس میں کہیں تو لیگ تو نہیں ہے تین سو تک میں نے پریشر دیا تھا اور ابھی میں نے گیج ہٹا لیا ہے اس لئے ہٹا لیا کہ اس میں لیگ نہیں تھا اگر لیگ تھا تو پھر میں اس کنڈنسر کو چینج کر لیتا اس کا پین میں دوبارہ اپنی جگہ پہ فیٹ کروں گا پین فیٹ کرنے کے بعد ابھی آپ دیکھ رہے سی ٹی سی کیمیکل کا بوتل اپنے پاس رکھوں گا یہ مکمل طور پر صاف ہوگی لیکن یہ اندر کی طرف سے کنڈنسر کے ٹیوز میں جو زنگ ہوتا ہے زنگ آلودہ ہو جاتا ہے کائپی ٹائم کے بعد استعمال کرنے کے بعد تو یہ زنگ اگر آپ ریمو نہ کرے سی ٹی سی کیمیکل سے اور اس کی خواشین اگر آپ نہ کرے تو پھر برپ کرنے میں اور کولنگ میں پریزر جو ہے یہ مسئلہ کر سکتا ہے اس لیٹ کا ایک سائٹ میں نے سکشن ویکیوم کے سکشن پہ لگا دیا ہے اور لیٹ کا دوسرا ان جو ہے میں نے کنڈنسر کے دوسرے سائٹ پہ جو کیپیلیری ٹیوز کے ساتھ لگ جاتا ہے اس پہ لگا لیا ہے تاکہ یہ کمپریسر جو ہے اس کیمیکل کو جو یہ سکت کر سکے کمپریسر یہ سکت کرنے کے بعد کمپریسر کو آپ رکھوں گا ویکیوم کو آپ رکھوں گا اور آپ رکھنے کے بعد توڑے ٹائم کے بعد اس ویکیوم کمپریسر کو دوبارہ آن ہی رکھوں گا اور آن رکھنے کے بعد اس کا ڈسچارج اور سکشن معلوم کروں گا اس کے سکشن سے جو ہے جس پہ میں نے سٹی ٹی سی کیمیکل سکت کر دیا ہے اس کنڈنسر کے ٹیوب میں تو یہ ایک ڈسچارج اور ایک سکشن ہے تو ابھی یہ لیٹ کا ایک سائٹ جو ہے ایک انٹ ورڈسچارج ہائی پریشر پہ لگاؤں گا تاکہ ہائی پریشر ہوا یہ بھی کیوم کنڈنسر کو دے کے اس کے اندر جو زنگ ہو وہ ریمو کرے تو اس لیٹ کا دوسرا انٹ جو ہے یہ کنڈنسر کے اسی سائٹ پہ جو کمپریسر کے ساتھ لگ جاتا ہے جو کمپریسر کے قریب ہوتا ہے اس کے اندر سے زنگ سٹارٹ کر کے ریمو کرنا زنگ ریمو کرنا وہ سٹارٹ کر کے دوسری سائٹ پہ جو ہے وہ بہا دیتا ہے وہ زنگ اور وہ کچھرہ جو ہے باہر نکال دیتا ہے اندر کی طرف سے یہ پاک ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ مضبوطی سے تم برکیں گے اس کے اوپر تاکہ یہ پرشر بنا کے اپنے اندر جتنا بھی زنگ اور کچھرہ ہو وہ باہر نکالے اگر یہ زیادہ زنگ ہے تو پھر آپ یہ کنڈیچر یوز کرنا نامناسب ہے آپ کو لے پھر زیادہ ہے اور درد پہانے میں جب زنگ زیادہ ہو تو پھر تو ایسے ملتا ہے اس ایسے سے آپ وہ جی ریمی کر سکتے ہیں اس سے بھی ایسے سے زیادہ زنگ آپ ریمی کر سکتے ہیں لیکن دل سر آسانی سے جو ہے وہ چینج ہوتا ہے اسی لئے میں آپ کو متو رہا کنگا جب زنگ حد سے زیادہ ہو تو پھر یہ چینج اس لئے اوٹھنا پڑے گا تاکہ کافی ٹائم کے بعد اس میں لیک وغیرہ یا سراخ وغیرہ ہو جائے اور پھر گیس کی وہ ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈ میں نے ڈسچارج ہائی پرشر میں لگایا ہے ویڈیوم کے ساتھ اور ڈسچارج سے ہائی پرشر دیکھے تو دیسل سائز میں نے مضبوطی سے کم رکھا ہے تاکہ اس کے اندر جتنا بھی کچھ رہا ہوا باہر نکل جائے تو مضبوطی سے کم رکھنڈا حضور آپ کو بہت سچیں سیکھنے سے ملا ہے وغیرہ اچھی لگی ہو تو اس کو لیکشئر ضرور کیجئے ملکہ نکس کیلئے میں اللہ ہاتھ